احمد بلال صاحب جو الیکشن کمیشن نے آج ایک سٹانس لے لیا ہے کہ اکتالیس ازاد عرقین قومی سمبلی کے معاملے پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی انہوں نے تو پارٹی وابزدگی کی دستویزات جمع کرائی تھی لیکن باقی جو انتالیس ہیں نہ تو پی ٹی آئی کا کوئی سٹرکچر ہے نہ انہوں نے کوئی انٹر پارٹی الیکشن کرائے مطلب وہ بڑے مضبوط جو قانونی پوائنٹس ہیں اس پر انہوں نے سپریم کورٹ سے دوبارہ رہنمائی مانگ لیا کہ دوبارہ سے کوئی ریلیف مل سکے گا جو لوگ ان لوگوں کو جو کہ اس فیصلے پر کڑی تنقید کر رہے ہیں بہت شکریہ دیکھئے ریلیف ملنے کا تو صورتحال صرف یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ریویو پٹیشن پہلے تو سنی جائے اور پھر اس کے اوپر کوئی فیوریبل جواب آ جائے فیصلہ آ جائے لیکن ریویو پٹیشن اب تو ججوں کی جو دو ماہ کی چھٹیاں ہیں اس کے بعد تک ملتوی ہو گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی سٹے آرڈر بھی جاری نہیں کیا اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ فیصلے کے مطابق تو ایک ٹائم ٹیبل ہے پندرہ دن کے اندر میمبرز نے اپنے ڈیکلریشن دینے تھے اور اس کے بعد پندرہ دن کے اندر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے اور درمیان میں سات دن کے اندر پولٹیکل پارٹی کو ان کی افیلیشن کو سٹیفائی کرنا ہے تو اب یہ پولٹیکل پارٹی کی سٹیفیکیشن جو ہے یہ کون کرے گا یہ الیکشن کمیشن کا سوال ہے اور اب یہ سوال کرنے کے لیے گنجائش تو اس فیصلے کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو آٹھ ججوں نے جنہوں نے یہ مجارٹی ڈیسین دیا ہے اکثریتی فیصلہ دیا ہے وہی اس بارے میں سوالوں کا جواب دیں گے آپ کی وضاحت پیش کریں گے تو اب یہ بڑا اس لیے پیچیدہ معاملہ اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ کیا یہ آٹھ کے آٹھ ججوں کا موجود ہونا ضروری ہوگا چیمبر میں جہاں پہ یہ سوالوں کا جواب دیا جا سکے یا کوئی اور طریقے کار اختیار کیا جائے گا اور اگر وہ آٹھ لوگوں کی موجودگی ضروری ہے تو وہ تو اس وقت شاید موجود نہیں ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں کچھ لوگ جا چکے ہیں کچھ لوگ شاید یہاں پہ بھی ہوں تو یہ ایک تھوڑا سا معاملہ علج سا گیا ہے الا یہ کہ کوئی میکنزم وہ بنا گئے ہوں کہ صاحب ہمارے بیعاب پہ ایک جج یا دو جج یہ فیصلہ کریں گے احمد بلال صاحب یہاں جب معاملہ علج جاتا ہے تو وہ پھر سلجتا نہیں ہے اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا ہمیں یہ بتائی گا کہ آٹھ یہ جو ججز ہیں کیا ان کی موجودگی ضروری ہے یا نہیں ہے قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اگر قانون اس پر خاموش ہے تو پھر تو معاملہ واقعی کافی علج چکا ہے جی یہ قانون سے زیادہ تو یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں بات لکھی لیا ہے جس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ابحام ہے کوئی سوال ہے کوئی ایکسپرینیشن چاہتے ہیں تو وہ آئیں ججز کانسیچیوٹنگ دی مجورٹی ان چیمبرز فر سچ آرڈرز اور ڈریکشنز ایس بے بھی ڈیمڈ اپروپریئیٹ سو ججز کانسیچیوٹنگ دی مجورٹی وہ تو آٹھ ججی بلتے ہیں وہی آٹھ کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن وہ پھر آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا جس پہ معاملہ کافی اُلٹ چکا ہے کہ پندرہ دن اور بیس دنوں کے اندر اندر لیکن وہ ججز تو اب موجود نہیں ہیں وہ دو مہینے بعد آئیں گے جیہاں اس لیے اب اس کے اوپر سٹے آرڈر دیکھئے بہت بہتر ہوتا کہ اگر یہ فاضل ججز تفصیلی فیصلہ بھی جاری کرتے اور یہ ریویو پٹیشن کا بھی فیصلہ کر کے اس کا کلوجر کر کے پھر چھٹیوں پہ جاتے خواہ انہیں اپنی چھٹیاں دس پندہ دن ڈیلے کر دی پڑتی لیکن وہ کر دیتے ہیں اب اس کا کلوجر نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو صرف پوسٹپون کر دیا پوسٹپون کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریویو پٹیشن ہے وہ اس کا حق تقریباً ختم ہو گیا ہے کیونکہ اگر آپ اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو اس کے ریویو پٹیشن نہیں سنی جا سکتی اس کے بعد تو سب کچھ ہو چکا تو اب یہ بڑی عجیب صورتحال ہے اس کے بارے میں اسی لیے الیکشن کمیشن نے بھی سوال اٹھایا ہے پی ایم ایل ایل نے بھی اٹھایا ہے اور شاید کچھ وقلا بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی جو ایک گیپ ہے یا کہلیں گے ایک مغالطہ ہے اس کو دور کر دیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا لیکن اب یہ سوال جو پوچھا گیا اب شاید ہمیں پتہ چلے گا جب وہ جواب آئے گا کہ کون جواب دے گا اور کیا وہ جواب اس فیصلے کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا